میرے میری کامیڈی کی حصہ ہوتا ہے تو جنرل فیس کیا اس کی اچھے بھی آجا ہے جنرل فیس کیا سیاں کارا ہے؟ میرے خان میں وہ زیادہ بہتر ہے سماجی، ایل مہن اچھی یا سیاسی کیا سیاں کارا ہے یہ تجویز ہے کیونکہ جنرل فیس نے بہت بڑا کام کیا ہے پاکستان کی جوڈیسل سٹم بہت اڑی رائے نمبر پر پجھا دیا ہے جنرل فیس کی؟ میرے خان میں وہ زیادہ بہتر ہے ان کو لینے چاہیے تاکہ جو باقی جو کچھا کچھا جو ایڈیاں پر سکتانی ہے سر شاید جنرل فیس ہو گیا دیکھیں جنرل فیس ہو گیا یا دوسرے لوگ ہو گئے جس طرح آرمی کے اندر اس نے اپنا دوری بنایا ہے جس طرح آرمی کے اندر انہیں نے آسانی سے کورٹ کمانڈر خاص اسلام آباد میں جس کو جناہ اس کے تین لاہور کا ہے جس کو جناہ اس کے تین تو میں یہ سمجھ رہو ہی تھی میں تو آخر کی توصے سے آرمی کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے میرے گزارش ہے کہ ٹی وی ٹاک شوک میں شو میں یا پاکستان سے بار میں یا پاکستان کے اندر جو ریٹکل پارٹری میں ریٹائر جو وجود آرمی کی ان سب کا اوقع بانی بن کرنا چاہے ان سب دو جو ریٹی ہے یہ پینشن اس کو بن کرنا چاہے ایک خطاق خنام امام اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے پارٹری میں تین سو دیالیز میماراں ایک سو دو سنکٹی میماراں بیبس ہیں جو ریٹائر جو میلے اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خطاب پیسک رکھو دیکھیں آپ ان کو بلا کر نہیں سکتے آرمی بس ہے سرہ دیکھیں وہ اس کمیڈی میں میں گون ہے انگر میرے کمیڈی کی ایسا ہوتا ہے تو جو ریٹ ایس کیا اس کے اچھے بھی آجا ہوا ہے بات یہ ہوتا ہے جب یہ خود فیصل وارڈا سام بتا رہے کہ وہ سازش ملوز تھا خود فیصل وارڈا جس کے قریبی ساتھی کا اور آپ کو یہ بتو کہ فیصل وارڈا والے کیس میں جنرل فیز نے مجھے دنکی دیئے جنرل فیز نے اپنے سیکٹر کمانڈر کے ذریعے مجھے دنکی دیئے کہ مجھوں پڑھوں اور ڈیرڈ دن در سیکٹر آفیس میں مٹھا کے اور مجھے دنکی دیتے رہے جنرل فیز نے فیصل وارڈا کے حق میں اس کی پیٹیشن واپس دے دو تو یہ بھی ریکارڈ پیسہ ہے اور جب یہ فیصل وارڈا سب سے پوچھ دیں کہ وہ کیا تا معاملات ہو بات یہ ہے تصحریف اور پیال آپ کے سامنے میں آپ کے طور پر اس وقت جب بھی آئی سائیڈ کے سنورہ تک تک بھی بول رہا تھا اور ٹویٹی فور نیوز کا نسیم زیرا کے شو دیکھ لیں اور جی ٹی وی کا تو خاتون کیا رہا میں اس کی شو دیکھ لیں میں نے وہاں یہ کہایا تھا یہ آج میں نہیں کہہ رہا ہوں جب جنرل فیس آئی سائی کے سر پر آتے اس وقت بول رہا تھا تو میرے بھائی یہ بات آپ کسی اور سے بات کر لیں مجھ سے یہ بات نہیں کر سکتے کیا ہم بھول نہیں سکتے اللہ نے مجھے زبان بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے طاقت بھی دی ہے کہ میں کس سے ڈرکن ہوں اور جو آپ بیروکریسی کہا دیکھیں جو بیروکریسی ہے میرے کمیٹی کے ذریعے میں ان کیا لکھی ہے زرہ پوچھے بیروکریسی سے اچھے لوگ موجود ہے بیروکریسی میں اور زرہ ان لوگوں سے پوچھے جو پاکستان سے بار ہوسیز ہیں جو اچھے لگے ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کے لئے ارمیٹنس بھیج رہے ہیں اپنے گھر والوں کا خیال لگ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو عارمی کی خلاف بول رہے ہیں جو اجادلے کی خلاف بول رہے ہیں جو پاکستان کی خلاف بول رہے ہیں ان کے پاسپورٹ اور ساری چیزیں زب کرنا چاہیے بلوک کرنا چاہیے زندگر بار ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت نہ دی جائے بزشتر روز بلاول بٹو صاحب نے مایوسی کا اظہار کیے کہ ہم کچھ خاطر خواہ پر فرمس نہیں دے سکے ہم نے اظہاروں کو اتنے اختیارات دے دیئے انہوں نے ڈسیپنٹمنٹ شو کیا ایسا دنی بات کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے پالیسی بنانا چاہیے کہ آگے چل کے ہمارے دیا سنگی یہ نہیں بولا اور ماں جو ہوتا ہوں بلاول بٹو صاحب کی جگہ میں آپ کو جو ہوتا ہوں آپ کا ایپی ٹی اپ سے نام نکالنے میں بلاول بٹو زرداری کا بڑا رکھات ہے آپ کو جی ایس پی پلس جو سول ہزار دولر جو آپ کو ایک ریمیڈی مل دوئی ہے اس میں بلاول بٹو زرداری صاحب آت ہے آپ ترسی پہ ایک سٹارٹ کرنے میں بلاول بٹو زرداری صاحب آت ہے آپ کو سعودی آراب یوئی نے جو پیسی دی ہے وہ بلاول بٹو زرداری صاحب کی کامیاب خارج آپ پولیسی کی اولیسی آپ تو پیٹی آئی کی حکومت نے تو پاکستان کو تنہا کر دیئے تمام مالک سے لیکن بلاول